براہ راست آپ کو لے چلیں گے وزیر داخلہ رانا سنولا کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ جاری ہے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ چراہے جو ہے نا وہ اس کی ہڑیہ جو ہے نا وہ اب پوٹی ہے اور اب ہر چیز جو ہے وہ اس وقت میڈیا کے اوپر یہ جو آئیڈیو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے آپ نے بھی شاید سنا ہو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھا جائے تاکہ قوم کو وہ شعور جس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اس فراد کو اور اس احمق اور جو ہے وہ فتنہ کر انسان کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ یہ اس ملک اور قوم کا نقصان نہ کر سکے یہ پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ جو ہے یہ آئیڈیو کو پلے کرتے ہیں تو یہ آپ سن لیں تو اس کے اوپر میں پھر جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہوں بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کی ایک ڈیٹ پہلے سے تھی آپ نہیں جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹ فر میں سوچا تو سیفر کا ایک میٹن میں خانے کاریت میں ہے ایک باری ہے تو ایک ملک پہلے میں آئے کہ ایک ملک کے کاریت میں سنتے ہیں اور اس میں اس کے صرف کاریت میں اس کا ایک باری ہے کٹیل گا اس کے لیٹ پر کرنے جو کٹیل گا کہ وہ باری ہے تو یقی میٹن میں خانے کٹیل گا نگل گے ہم نجھے ملکٹ کو کرنے گا ہو کفارم ملکٹ کو کرنے گا فارم سکر گیے کھر ایچیز دوسری اس لی اید کہ انباد اینلیس سے کہو انانالیز ایروں پار تحت کھر دائم کہ آپ کو کو حافظ کو کھر دا اتسان اینالیز اس کے دیبنوماتک ہے اس کے دیبنوماتک لابت جاہت کرنا ہوا اینلیس کے دیبنوماتک لابروں کے دیبنوماتک لابط ٹرک کرتے ہیں کہ یہ کیا برای چیزیں وہ دیکھیں منٹس پر میرے ہاتھ میں آنا وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو بھی مل ڈرافت منٹس تو کس کس کو بلائیں اس پر شاغمود آب میں آف صحیح بس ٹھیک تاکہ وہ چیز ریکارڈ ہو آجائے ابھی دیکھیں آپ خود دگائیں گے کہ یہ کونسے جا فرد سٹیٹ آن تو وہ پڑھ کر سنا گئے تو اگزیک نوٹ بننے گئے میں پڑھنے ہو جائے کبھی کرنے گا وہ ریکارڈ آجائے کہ یہ چیز نہیں ہے اور فرمسل جو سنائے کہ وہ نہ ہو نہیں پلٹیکل ہو چک رہے تاکہ دورکرٹیک لغم تو ایک چیز آئے یہ تو وہ سنے تو لکھا ہے انبیسٹر میں ہمارے پاس حقوق پہ نہیں ہے نا یہ کس طرح میں مرحب دیا یہ ہن سے اٹھا ہے جس سے اٹھا ہے لیکن ہن نے وہ تو بہت فرد آپ نے سنا ہے عمران خان اور اس کا جو سیکٹی ٹو پی ایم عاظم خان یہ دونوں جو ہے جو آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی آپوزیشن نے سازش کی ہے امریکہ نے ساتھ مل کے سازش کی ہے اور اس سازش کی بنیاد کے اوپر میری حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی ہے یہ اس سازش کو تیار کرنے کے لیے دونوں جو ہیں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے یعنی یہ اس کا قومی مفادات کے ساتھ جو ہے یہ صرف یعنی جو اندر کا گند ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے نا یہ ایک دن پہلے کی بات ہے یہ کہیں سپیچ کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس مرتبہ جو ہم نے اسلام آباد کے اوپر واردات کرنی ہے اس نے واردات کا لفظ استعمال کیا یعنی وہ اندر کا گند سامنے آ گیا کہ یہ جو اسلام آباد کی طرف یہ بڑھنا چاہتا ہے یا پچیس مئی کو آئے تھا یہ واردات کرنے آئے تھا اور اب کہتا ہے کہ یہ جو واردات ہم نے کرنی ہے یہ ہماری آخری واردات ہوں گی تو کہتا ہے کہ اچھا ہم نے صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا امریکہ کا بس صرف کھیلنا ہے اس کی اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی آزم خان سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو سائفر ہے نا ایک میٹنگ میرا خیال ہے کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے تو آخر میں بیسیڈر نے لکھا ہوا تھا کہ کہ ڈیماش کریں ڈیماش نہیں بھی دینا تو کیوں کہ رات میں نے بہت سوچا ہے اس کے اوپر آپ نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا لیکن میں نے سوچا کہ اسے قبر کیسے کرنا ہے یعنی اس کو اس کہانی کو کس طرح سے جو ہے یہ انہوں نے سازے سے اس کو بنانا ہے ایک میٹنگ کریں شاہ محمود شاہ محمود قریشی اور فورن سیکٹی کی شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑ کر سنائیں کو کہیں گے کہ لیٹر پڑ کر سنائیں تو جو بھی لیٹر پڑ کر سا نہ تو میں اس کی کاپی میں میں منٹس میں بدل دوں گا میں منٹس بھی میں کر لوں گا کہ فورن سیکٹی نے یہ چیز بنا دی ہے بس اس کا یہ کام ہوگا مگر اس کا انیلسز ادھر ہی ہوگا پھر انیلسز اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفیس کے ریکارڈ میں ہو انیلسز یہ ہوگا کہ یہ تھریٹ ہے یعنی اس کو دپلومیٹک لینگویج میں اسے تھریٹ کہتے ہیں یعنی یہ تھریٹ ہے نہیں لیکن اسے کو کہتا ہے کہ دپلومیٹک لینگویج میں ہم اس کو تھریٹ بنا لیں گے تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا میں اپنی مرضی سے منٹس درافٹ کر لیں گے اب یہ دیئے ہے کریکٹر سیکرٹی کا آزم خان کا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منٹس وہ اپنے ہاتھ میں ہیں جو چاہیں گے کر لیں گے اور یہ جو عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے اس کا مکرو چیرہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ یہ سن رہا ہے اور سن کے تو پھر یہ ایگری کر جاتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے یہ میٹنگ کر لینی چاہیے جو آپ نے سیزیسٹ کیا ہے اور اسی طرح سے پھر منٹس اور یہ سارا کچھ تو یہ کہتا ہے امران خان تو پھر کس کس کو بلائیں اس وشاہ محمود آپ میں اور سہیل فارن سیکر آزم خان بس تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کونسلیٹ آف سٹیٹ ہیں وہ پڑھ کر سنائے گا تو میں کافی کر لوں گا آرام سے تو آن ریکارڈ پہ آ جائے گا کہ یہ چیز ہوئی ہے آپ فارن سیکرٹیو کو بلائیں تاکہ پلٹیکل نہ رہے اور بیروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے یعنی یہ دیکھیں کہ یعنی سرکاری یا افیشل میٹنز کے منٹس کو چینج کرنا اور اس کو پھر اپنی ایک یعنی ایک جھوٹی کہانی ایک سازش تیار کرنے کے لیے ایک سازش تیار کرنا کہتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا بیروکریٹک لیول جو ہے نا وہ آ جائے امران کہا نہیں تو اس نے ہی تو لکھا ہے میسیڈر نے ہمارے پاس تو کافی نہیں ہے نا تو یہ کس طرح انہوں نے اٹھا لیا امران کہا یہ یہاں سے اٹھی ہے اس نے اٹھائی ہے لیکن اینی ہو وہ بات تو فوراں آفس کی ہے اب یہ ہے جی جو پچھلے تقریباً چھے ماہ سے یہ جھوٹا فراڈیا انسان جو ہے یہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ کر رہا ہے یہ کھلڑی اور قوم کو یہ یعنی اس نے پونے چار سال میں اس ملک کی جو ہے وہ ایکانومی کو اس نے تباہ کیا اور جو ہے وہ یعنی سیاسی کلچر کو جو ہے وہ اس نے تباہ کیا فوراں لیول کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا امریکہ کو ایسا ایسی ایڈیا کو ایسی ہی صورتحال میں یہ جورت ہوئی کہ اس نے کشمیر کو جو ہے وہ ہرپ کر لیا اس کی اوپر اس نے کہا کہ جی میں ہر جمعہ کو جو ہے وہ جلوس نکالا کروں گا میں احتجاج کیا کروں گا وہ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے کہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا وہ صرف اس کی زبانی کلامی جو ہے وہ اس کی باتیں تھی تو اس آدمی نے پونے چار سال میں پاکستان کو ارپیربل جو ہے وہ نقصان بچایا معاشی طور پہ بھی اخلاقی طور پہ بھی اس ملک کی سیاست کو بھی اور اس کے بعد جب اس کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اس کے خلاف اس کے اپنے انائز اس کے خلاف ہو گئے یہ آپ کے پیش نظر ہوگا کہ ہم نے اس کے جو جماعت سے لوگ جو ہے وہ ہٹ کے اس کے اخلاف ہوئے تھے ہم ان کے بوٹوں سے پرائم میسٹر شہباز شریف منتقل بھی ہوئے ان کے انائز کے بوٹوں سے ان کے انائز نے بھی جب ان کو چھوڑا تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ امریکی سازش کا ایک بیانیاں ایک فراڈ ایک جھوٹ جو ہے وہ اس قوم کے جو ہے وہ سامنے رکھا اور اللہ نے جو ہے وہ آج اس کا یہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی ہڑیہ جو ہے وہ بیچ چراہے جو ہے وہ پھوڑی ہے اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس بے شرم انسان سے کہ تم اس ملک اور قوم کا تم نے ارپیربل نقصان کیا ہے نا قابل تلافی نقصان پنچایا ہے اس قوم کو معاشی محاذ پہ بھی اخلاقی محاذ پہ بھی سیاسی محاذ پہ بھی فرن محاذ کے اوپر بھی اور اس کے بعد اب تم نے یہ جو سازش استیار کر کے جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی کہ جی یہ امریکہ نے سازش کی ہے اب یہ سازش جو ہے یہ اب یہ تمہاری آڈیو سے جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ صاف بات سامنے آگئی ہے تم سپریم کورٹ میں گئے ہو کہ جس کی انکوائری ہونی چاہیے اب دو صبح سپریم کورٹ میں درخواست ہم اس کو جو ہے وہ اکسپٹ کریں گے کنسیٹ کریں گے اگری کریں گے کہ اس جو یہ جو آڈیو لیگ ہوئی ہے اس کی فرنزک کروائیں اور فرنزک کروانے کا اب اسے چاہیے نا کہ یہ کروائیں اب یہ اس کی آواز ہے اس کے سیکٹری کی آواز ہے جو ہے وہ کنورسیشن ہے اب اس سے یہ بات پوری طرح سے یہاں ہو گئی ہے میں وہ گورنمنٹ کالی یونیورسٹی کے وہ سٹوڈنٹس کو جن سے یہ آگے سے پوچھ رہا تھا کہ جی یہ سازس کس کے خلاف ہوئی کس نے کی کس کو کہا جا رہا تھا تو آگے سے ان سے جو ہے وہ جن چند لوگوں کو اس نے سمجھا ہے وہ تو ان سے نارے لگوا رہا تھا میں ان سٹوڈنٹس سے بھی کہوں گا کہ یہ ہے اس کا مکروح چیرہ یہ ہے اس کا قوم کے ساتھ کھنواڑ یعنی یہ قوم کے پاکستان کے سیاسی مفادات کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کے انٹریسٹ کے ساتھ یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ اس کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کا یہ مکروح چیرہ اس کی شرافت کرنی چاہیے یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ نوجوہ نسل کو گمرا کرنا چاہتا ہے اور اس کی شرافت ہونی چاہیے تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک کو جو اس کا ہڈن اجنڈا ہے یا اس کے آقاؤں کا اجنڈا ہے جو اس پاگل اس اہمک انسان کو کوئی اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو تاکہ وہ اجنڈا جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ مکمل نہ ہو یا بروے کار نہ لائے جا سکے اور اس ملک کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اپنے معاملات اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے جو کہ انشاءاللہ تعالی قائم بھی رہے گا اور اپنے مسائل کے اوپر قابو پائے گا عجان صلیل صاحب یہ سے عجان صاحب بہت ہو شکریہ عجان صاحب آج کیابنٹ میٹنگ کے بعد ایک کیابنٹ کی نیشل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونے کی جس میں انٹیلیجنس چیفز جو آئے تھے آپ بھی اس میں تھے کچھ بتائیں گے کہ کیا ہمارے انٹیلیجنس چیفز ہیں وہ نے کیا بیچ میں بتایا آپ کو ان اوڈیو لیکس کے حوالے سے اور یہ اوڈیو لیکس کیا ہمارے انٹیلیجنس کے دارے ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے دیکھ ہوئے ہیں اور کیا ان کے اطلاف کوئی قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی فارنر پرائم نیسٹر عمران خان کے اطلاف یا آزم خان کے خلاف دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانونی کاروائی کیا جو امریکی سازش کا الزام اس نے لگایا کہ جی آپوزیشن نے میرے اخلاف یہ کانسپریسی کی ہے امریکہ نے کی ہے تو کیا اس نے کوئی مقدمہ درج کروا ہے اس نے کوئی عدالت میں کیس کیا ہے اس نے ایک سیاسی بیانیاں بنایا ہے پوری قوم کو گمراہ کرنے کے لئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی جو ہے وہ عدالت میں دائر کی ہوئی ریٹوپٹیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر کوئی آدمی جھوٹ سے اگر کوئی آدمی مکاری سے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فرادولنٹلی جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ الجھانے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے یا تقسیم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ارپیربل نقصان پچھا سکتا ہے قوم کو ملک کو تو اس لیے اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہم جا کے ریٹوں میں کریں ہم جا کے جو ہے وہ ایف آئی آرز میں کریں یہ اس کا سیاسی بیانیاں ہیں جو اس نے فراڈ کے اوپر جس کی بنیاد ہے جوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ہے سازش کے اوپر اس کی بنیاد ہے ہم اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے قوم تک اس کا مکروح چیرہ جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو ہے یہ عمل ہے اس عمل کو ہمیں پوری یکسوی سے کرنا چاہیے میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ غلط ہے اس کا فرنزک آرڈٹ جو ہے ہم تو اپنے طور پر جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں آپ بھی کروائیں کوئی سیبل سوسائٹی کی تنظیم بھی کروائے کوئی صحابتی جو ہے وہ تنظیم بھی کروائیں اگر یہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ تو ایسے نہیں ہے اور اگر یہ صحیح ہے جو کہ پراماف شاہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اسی کی آواز ہے سنیں 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 چلیں تسلیم بات ہو گئی پھر تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کا جو ہے وہ چیرہ سب سے پہلے ہمیں اسے قوم کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس میں آپ کو بھی ہماری برپور مدد کرنی چاہیے جی سوال ہے ایک منٹ جی میٹنگ کی بات جو آپ نے کی ہے میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ چار بجے کا ہے تو میٹنگ جو ہے چار بجے ہوگی اور اس میٹنگ کے بعد جو اس کا ایک پرسیجر طریقہ کا اور اس کا اعلانی ہے جو ہے وہ جاری ہوگا وہ جو بھی میٹنگ میں گفتگو ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی دیکھیں میں یہ جتنی بھی کاروائی ہیں ہیں کوئی پرچا ہو سکتا ہے کوئی رہی ہو سکتی ہے یا اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی رٹ ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر میں ان کو کسی کو نگیٹ نہیں کر رہا لیکن میں اسے کیونکہ یہ اس کا پولیٹیکل بیانیا ہے میں اس کی اہمیت اس کا جو نقصان جو پہنچ سکتا ہے ملک کو قوم کو میں اسے جو ہے وہ ان چیزوں کی اوپر پریفرس دے رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پہلے جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے باقی یہ انکوئریز اور یہ سزا جزا رٹ ایف آئی آر یہ سارا کام جو ہے وہ تو چلتا رہے گا سویرانہ صاحب سر یہ جو آپ نے فرمایا پرادیا کھلوار کمران تھا تو یہ کیبنٹ سیکرٹری پوچھا کھانا کا وہ بھی بہت وہیں ہیں سویر صاحب بھی وہیں ہیں اور آدم صاحب بھی ادھر یہ پاکستان میں تو آپ انگینئر میسٹر ہیں بینیفش شباز شریف ہیں تو وہ آپ ان کی گرفتاری کے آرڈرز کیوں نہیں کرتے نمبر بھر جاؤں کے کلاف انگرسٹری کیوں نہیں کرتی پھر سب دے آفر بھو مارک رٹ ایر ہو جائیں گی تو اب سویرہ صاحب بھی پندہ دن کے پاس رٹ ایر ہوگی نہیں تو اس میں اس فراڈ کا اس فراڈ کا اس جھوٹے بیانیے کا اس سازش کا بینیفیشٹی تو عمران خان ہے ہم سویرہ خان کو پکڑ لیں آزم خان جو ہے آزم خان سے اس نے بات کی آزم خان نے جو بھی اپنی رائے دی ہے تو کون تھا جس کے یہ اختیار میں تھا کہ اس رائے کو ریجیکٹ کرے یا اس کو اکسپٹ کرے جس نے اس رائے کو اکسپٹ کیا ہے وہ مجرم ہے وہ قوم کا مجرم ہے اس سازش کا مجرم ہے اس کا جو سیاسی بیانی ہے جس کے اوپر وہ پوری قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے سب سے پہلے اس کو فوکس ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی جو اس کے خلاف تعدیبی یا لیگل کاروائی ہو سکتی ہے اسے بھی ہونا چاہیے نہیں بکول آپ کے لیے اسے آپ کو پتا چلی گیا کہ یہ فتنہ ہے دیکھیں دیکھیں سن لیں سیاسی فتنہ جو ہے نا آخر ہم میں ہمارے بھی ساری عمر اسی جو ہے وہ یعنی سیاسی عمل میں گزری ہے سیاسی فتنے کو اگر آپ سیاسی طور پہ ختم کرنے کی جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں کریں گے آپ حمد یا اس اس عمل کو تو آپ دیگر طریقوں سے اگر اس کو ختم کریں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چیز حد تک وہ باقی رہے گا اسے سیاسی طور پہ پہ پہلے ختم کرنا چاہیے باقی عمل جو ہے وہ بات میں ہونا چاہیے ایک چیز سامنے جو بیان دیا ہے اس میں مطالبہ کیا ہے کہ اے تو جو سائفر ہے اور دوسرے نمبر جو آئے کہ اس کو شباز شریف دو بیوناڑی اور لیگز ہو رہی ہیں شباز شریف کو جنروا رہے ہیں اور یہ کتنا مجھے ایسپورس کریں گے میں اس سائفر پر اور زیادہ کھلوں گا نہیں بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ پیچھے جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ جی میری ایک ویڈیو ہے اس میں میری کریکٹر اسیشنیشن ہوگی اس میں یہ کرنے والے ہیں اس کو وہ کرنے والے ہیں تو پھر جن کے پاس وہ تھی یا جو کرنے والے تھے ان کو میرا خیال ہے کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا ان کو احساس پیدا ہوا کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ نہ بتانے والی ہے نہ دیکھانے والی ہے نہ دکھانے والی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اتنا ایکسپوزڈ آدمی خود ہے کہ اس کے تو ایسے ایسے یعنی مورل بھی اور اب یہ اس کے پولیٹیکل بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں اس نے کسی کو کیا ایکسپوزڈ کرنا اور اس سے بڑھ کے یہ کیا کر سکتا ہے رانہ صاحب سائفر کی جو مورل بھی کہاں سے کیا آپ سپنگ کورٹ کو کہیں گے نہیں دیکھیں سائفر کی تو تحقیقات ہو چکی یعنی سائفر جو ہے اس میں تو جو چیز ہی یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے خود آزم خواہ بتا رہا ہے کہ سائفر جو ہے اس میں تو اس میں ہے کچھ نہیں لیکن ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے دھمکی کہا جا سکتا ہے تو اس قسم کی باتیں تو ہیں یہ انڈیا روز کرتا ہے روز آپ ان کو بلا کے جو ہے وہ ان کے جو سفیر کو جو ہے وہ ان کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں لباس ان کو جو ہے وہ دیتے ہیں تو یہ تو ایک روٹین کا عمل ہے اس کو ایک یعنی سازش کے رنگ میں رنگ لیں اور پھر اسے جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی جو کہانی ہے یہ آپ کے سامنے وقار گلانی صاحب دی نیو سے اگر آپ کا اس میں کوئی انٹریسٹ ہے تو میں آپ کو پتا کر کے بتا دوں گا اور ان شرائی صاحب ساتھ تیجئے سے سناولہ صاحب ڈان سے جی رانہ صاحب اجیز سے دو پہلوں ہیں ایک کو آپ نے بدا کیا سیسی ایک پہلو مجھر آدم کو آفیس ہے مام خانکی صورتہ مجھر آزش شکریہ شکریہ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جبے کو مزید کوئی اڈی میٹس آ رہی ہیں تو آپ ایز ایٹیرین پنسٹر آپ آئی بی کو بھی ہٹ کرتے ہیں بھاری ادارے کی اپکر اڈر آنیا آپ نے کیا ادامات کیا؟ دوسرا صاحب اٹیگر نائیٹین اور سیونٹین بڑے کلیر ہیں اعضابی اظہار کی حوالے سے لیکن اس میں کچھ لیمٹس نہیں ہیں وہ لیمٹس کھلا کھلا اقراض ہوتی ہیں عدادتوں میں بھی جا کے معاملات عدادتیں توڑ دیتے ہیں اور پوری جو میشنل سیکیورٹی ہے آپ کی وہ کپرومائز ہوئی ہے کھلے عام اس کا مو آتا ہے اٹھا کے کھڑا ہو کے وہ کھانے کرتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ان چیزوں کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے کوئی جو ہے وہ مجرم یہ کہہ کہ اپنے جرم کے اوپر جو ہے وہ پردہ یا اس سے بریوزمانی ہو سکتا کہ وہ کہہ کہ جی دیکھیں میں بینک میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میرا ساری واردہ جو ہے وہ ریکارڈ کر لی ہے وہ اگر ریکارڈ غلط ہوئی ہے تو وہ ایک الاد عمل ہے یہ اگر کسی جگہ پہ یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے that was legal that was illegal that was under the constitution that was over the constitution یہ ایک الاد عمل ہے اس کا جواب لیا جانا چاہیے جس نے کی ہے وہ دے لیکن آج کل میڈیا جس لیول پہ پہنچ چکا ہے پہ جا کے اب اس قسم کی ڈیوائزز اور اس قسم کے معاملات بھی ہیں کہ جہاں سے کوئی چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے بعض اوقات اس کا معلوم کرنا بھی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں اور اس کے اوپر یہ چیز معلوم ہو جائے کہ یہ فلان آدمی نے کی ہے تو اس نے جو وائلیشن کی ہے اس کی سزا اسے دی جانی چاہیے لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف سازش کرتا یا کسی قانون کو وائلیٹ کرتا ہوا جو ہے وہ اپنے ہی بیانیے کی بنیاد کے اوپر پکڑا جائے اور وہ یہ کہہ کہ جی مجھے اس جرم میں آپ پروسیکوٹ نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ مجھے مجھے پوچھے بغیر یا مجھے جو ہے وہ بتائے بغیر جو ہے یہ ساری جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے جو کانٹینٹس ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے اس کے اوپر اپنا لیگل ایکشن جو اب ہونا چاہیے جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کا جب معلوم ہو جائے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو قانون کے مطابق کاربائی وہ بھی ہو جائے گی آخری سوال ہے انشریح صاحب ہم صاحب کل وزیراعظم پاکستان نے وزیراعظم اس میں اکنیس کانفرنس کی اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری آڈیو تو لیگز ہوئی ہیں اب ان کی آڈیو بھی لیگز کی جائے ہیں تو وزیراعظم امنان جو شہباز شریف ہے وہ کس سے کہہ رہے تھے کہ ان کی آڈیو بھی لیگز کی جائے ہیں اور آر پھر آڈیو لیگ بھی ہو جاتی ہے اس میں کیا مطبق ہوئی وہ وہ انہی کو کہہ رہے تھے جنہوں نے ہماری کی ہیں معاملہ معاملہ یہ ہے کہ جو کانٹینٹس ہیں دیکھیں جو وزیراعظم کی اور ان کے سیکٹری کی جو آڈیو لیگ ہوئی ہے کیا اس کے کانٹینٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بہت اہمیت ہے جو وہ لیگ ہوئی ہے وہ ایک اپنا ایک علیہ دا عمل ہے ریکارڈ ہوئی علیہ دا عمل ہے اسی طرح سے جو یہ کانٹینٹس ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے آپ اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتے باقی جو ریکارڈنگ کا عمل ہے وہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا کس نے کیا اس کا میں نے کہا ہے کہ وہ ایک پچیدہ عمل ہے لیکن اس کے اوپر آج جو میٹنگ وہ ابھی ہونے جا رہی ہے چار بجے اس کے اوپر بھی ہے وہ بھرپور ایکشن اور توجہ دی جائے گی اور اس چیز کو بھی جو ہے یہ تو جن لوگوں نے پارٹ ون بیجا ہے انہی سے پتہ جلے گا کہ پارٹ و کا بار ہے اور اب آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے تھانکو سیم تھانکو بیری مجھے رانہ سناولہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اصلیت آہستہ آہستہ سب کے سامنے کھل رہی ہے قوم اس فتنے کی شناخت کرے عمران خان ملک دشمن ایجنڈے پر کار بند ہیں یہ فتنہ ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر سکتا ہے انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ قوم اس فتنے کی شناخت کرے اور عمران خان کے آقاؤں کا ملک دشمن ایجنڈا کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے عمران خان نے امریکی سازش کا نام لے کر قوم کو گمراہ کیا ہے اور وہ اس وقت قوم کو گمراہ کر رہے ہیں یہ فتنہ ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر رہے ہیں